دیرہ دمی ڈینگو کے بڑھتے ماملے کو دیکھتے ہوئے سواست ویبھاگتی سچیو ڈاکٹر آر راجش کمار نے دون اسپتال کا اوچک نیرکشن کیا اس دوران انہوں نے یہاں ڈینگو سے پیڑت مریضوں اور ان کے پریجنوں سے سواست سمبندت جانکاری لی اس کے ساتھ ہی سواست سچیو نے دون میڈیکل کالج اسپتال میں ڈینگو مریضوں کو مل رہی سویدھاؤں کی جانکاری بھیلی میڈیا سے بات کرتی ہوئے ڈاکٹر آر راجش کمار نے کہا کہ دینگو کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے نیرکشن کیا گیا ہے مریضوں کے لیے سو بیٹ ریزرو رکھے گئے ہیں ڈینگو کے مریض میانے کی گمبیر مریضوں کے مقابلے سامنے مریضوں کی سنکھیا زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ زورت پڑھنے پر اسپتال میں بیٹوں کی سنکھیا بھی بڑھائی جائے گی سواج سچیب نے کہا کہ منمانی فیس وصولنے والے اسپتالوں اور پیثلوجی لیپ کی شکایت سامنے آنے پر کاروہی بھی کی جائے گی آج میرے دوارہ دون میڈکل کالیج کا جو ڈینگی وارڈ ہے اور بلیٹ بینک ہے اس کا نیرکشن کیا گیا یہاں پہ ہم نے لگ بھگ سو بیڈ ڈینگی پیشنٹ کے لیے ریزرو کیے ہیں اور جو نارمال کیسے ہیں جو نارمال وارڈ ہے ڈینگی وارڈ اس کا بھی میرے دوارہ نیرکشن کیا ہے اور جو سیویر پیشنٹ ہیں ڈینگی کے ان کے لئے جو الگ سا وارڈ ریزرگ کیا گیا ہے اس کا بھی نرکشن کیا گیا ہے پھر اسیس مشین اور ہم لوگ انسٹال کرنے والے ہیں اور پلیٹلیٹس ہے تو اور جمبو پیک ہے تو جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی اور صدر بنانے کے لئے نردیش دے دیے گئے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے پلیٹلیٹس کی ضرورت ہو پیشنٹس کو سمیہ پہ ہم لوگ پلیٹلیٹس مویائے کرا سکے